اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام اسیر گل ہے اور میں ایک یوٹیوبر ہوں تقریباً چار مہینے پہلے میں نے اپنا چینل سٹارٹ کیا اور ان چار مہینوں کے اندر میں نے اپنا چینل ماشاءاللہ 85% منٹائزیشن کے قریب کر لیا ہے ایک سکھ انشائے آگئی ہے جزاک اللہ جی اچھا جی سوری فور ڈسٹرمنٹس صبح صبح ہم نے بھی ایک موٹیویشنل سپیکر کو سن لیا تھا تو ہم نے سوچا کہ آج کام پہ جلدی نکلا جائے تو میں ایک یوٹیوبر ہوں یوٹیوبر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پارٹ ٹائم کریم چلاتا ہوں اور کریم ابھی اس ٹائم ٹائم ہو رہا ہے تقریباً کوئی ساڑھے چھے پونے ساتھ کا فجرے کی نماز پڑی ہے اس کے بعد ہم اللہ کا نام لے کے کام پہ نکل چکے ہیں سوچا ایک ویڈیو بنائی جائے کیونکہ آج کل حالات ملک کے ایسے ہو رہے ہیں کہ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ایکسٹرا انکم جو ہے وہ لازمی چاہیے کیونکہ جوبز میں یا کوئی اگر اس طرح کی کام کر رہا ہے کریم اوپر بغیرہ تو نہیں پورا ہو رہا تو جو میری جرنی ہے وہ سوچا اپنوں کے ساتھ شیئر کی جائے کچھ باتیں بتائی جائیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ بتانے سے کچھ بولنے سے جو ہے وہ کسی بھائی کا اگر کوئی بھلا ہو جائے تو یہ صدقہ جا رہی ہے شروع کرتے ہیں جی تو چار مہینے پہلے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا کیسے سٹارٹ کیا کہ اس سیم میں ایک جگہ جوب کر رہا تھا اور چھوٹا بھائی جو ہے وہ اس کا ایڈٹ ویڈٹ کا کام ہے تو وہ بڑا تھا کہ یار یوٹیوب چینل سٹارٹ کریں سٹارٹ کریں تو ہم گئے ایک دن ہم نے کیوپنٹ لیا اور چینل کو سٹارٹ کیا لگنام لے کے اور آستہ آستہ جو ہے اس میں ہمیں لوگوں کا بڑا پیار ملنے لگا تو ہم نے اس کو کنٹینیو کیا اب چار مہینے ہو چکے ہیں میرے ایک ہزار سبسکرائبر پورے ہو گئے ہیں اور تقیباً بائیس سو گھنٹے کا واش ٹائم ہو گیا ہے میرا اور اٹھارہ سو گھنٹے رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ نیکس مند پورے ہو جائیں گے اللہ کے کم سے تو چینل میرا آلموسٹ مونٹیزیشن کے قریب ہے اب چار مہینے پہلے اگر میں نہیں سٹارٹ کرتا میں اسی مہنگائی کے رونے میں باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا کہ یا تنخواہ میں نہیں پورا ہو رہا نہیں پورا ہو رہا تو پھر ابھی تک میں رو ہی رہا ہوتا ٹھیک ہے اس ٹائم پہ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مجھے ایک امید تو نظر آئی ہے اٹلیس کہ نیکس تری فور فائف منس میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میرے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے میں نے ایک سٹیپ لے لیا ہے مجھے اس میں نظر آ رہا ہے کہ ان فیوچر جو ہے وہ میرے معاملات پہلے سے بہتر ہوں گے اللہ کے حکم سے تو سٹیپ لینے کی دیر ہے ایک دفعہ آپ نے قدم اٹھا لیا وہ پہلا قدم ہی بھاری ہوتا ہے اس کے بعد راستے خود پر خود آپ کے لئے کھل جاتے ہیں اللہ کا نام لے کے آپ شروع کریں اور میرے یہ کہنا ہے کہ اگر کسی کے بعد ایکٹیوبمنٹ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں وہ موبائل سے شروع کریں ٹھیک ہے آج سے ہی شروع کریں ڈیلی اٹھ کے ایک ویڈیو بنانا کسی بھی ٹاپک پہ پانچ ہزار ٹاپک آپ لوگ گرد گرد کر رہے ہوتے ہیں اب جس طرح میری مثال لیں میرے چینل کا نام ہے ساتھ کا پاکستان ایس ڈی بل ای ڈی اسپیس کے اے اسپیس پاکستان ساتھ ساتھ اپنی مورٹائزے وہ بھی کریں نا ذرا پروموشن تو میرے چینل کا نام ساتھ کا پاکستان ہے اور میں بناتا ہوں مارکٹنگ ویڈیوز لائک کاسمیٹک کی ویڈیو بنا لی جورلی کی ویڈیو بنا لی کون سی مارکٹ میں اچھا مل رہا ہے کہاں سستہ مل رہا ہے اور اس طرح کبھی شیرشاہ چلے گیا وہاں آئی فون کی ویڈیو بنا لی وہاں سے ویڈیو شوٹ کر کے آ گیا ایڈٹ کی اور دکھا دیا تو یہ مطلب بظاہر اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ویسے بھی مطلب آپ دیکھیں کہ ایک بار آپ نے سٹارٹ کیا تو چیزیں خود پر خود آپ کے لیے آسان ہوتی ہیں ایڈٹ آج کل بہت آسان ہے آپ مختلف اپلیکیشنز آتی ہیں آپ ڈاؤنلوڈ کریں اپنے موبائل کے اندر ہی پہلے ایڈٹ تھوڑا بہت کر کے اور پھر آپ لیپ ٹاپ پہ ساری چیزیں آپ کے لیے پلیٹ فارم کھلے میں اور پھر اس سے کہتے ہیں کہ یوٹیوب حافظہ اللہ تو آپ کو اگر کہیں آپ پھرس رہے ہوں تو آپ یوٹیوب حافظہ اللہ سے جو ہے نا رابطہ کر کے وہاں سے ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں سب کچھ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہی میرے بھائی شروع کریں ایک قدم لیں آگے کی طرف دیکھیں آن لائن کا دور ہے اور آج کل تمام چیزیں جو ہے نا وہ آن لائن کی طرف ہے کسی نے اگر جو ہے نا پرس لینا ہے کسی نے گھڑی لینی ہے کسی نے ایکس وائز ہی کوئی بھی چیز آج کل تو گاڑیاں ایچ این ایوری تنگ جو ہے وہ آن لائن کی طرف ہے لوگ اب نہیں پسند کرتے اتنا مارکیٹوں میں آگے پیسے جانا وہ کہتے ہیں یار بس ٹائم نہیں ہے آن لائن منگا لو گھر پہ ڈیلیور ہو جائے گا اور جان چھوڑ جائے گی کانی ختم تو وہ آن لائن میں جو لوگ ہیں وہ ہم ہیں جو جاتے ہیں مارکیٹوں میں دکانوں میں آگے پیچھے ویڈیوز بناتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہاں سے یہ پروڈیکٹ آپ کو اتنی کی مل رہی ہے نال لائن مارکیٹ میں آپ کو اتنی کی ملتی ہے آن لائن آپ منگا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو لوگ کافی پسند کرتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں گھڑ کاؤس کے لیے آپ جو ہے وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کوئی جو ہے نا وہ پلے کتے بنا رہے ہوں یا آپ کوئی جو ہے نا کوئی زہریلی چھپکلیاں ادھر آپ نے فیس بک کھولا اور دھڑم دھڑم ادھر ڈانس چل لیں عجیب ہی قسم کے تو اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے نا تو یہ اس سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی کانٹینٹ بناتے ہیں اس طرح کا کوئی کام کے جو کام اپنے آپ میں ورط رکھتا ہو جو لوگوں کو دیکھنے والوں کو سننے والوں کو کسی مقصد کے تحت وہ سن رہے ہوں بلا فضول آپ کی ویڈیو کوئی نہ دیکھ رہا ہو کسی مقصد کے تحت دیکھ رہا ہو تو ایسی چیزیں سٹارٹ کریں ہر بندے سے میری یہ ریکویسٹ ہے ینگسٹر جتنے بھی ہمارے ہیں ایون کے خواتین اگر ہیں وہ گھر کے اندر روز مرہ کی روٹین کے اندر جیسے اگر وہ ککنگ اچھی کرتی ہیں وہ کم کے ولوگز ڈال سکتی ہیں ویڈیو ڈال سکتی ہیں اس کے علاوہ بہت سائی خواتینیں جو آن لائن کام کر رہی ہیں وہ اس کے ولوگز اور اس طرح کی چیزیں ڈال سکتی ہیں تو باپردہ لوگ باپردہ خواتین جو ہیں وہ بھی یہ کام بہت آسانی سے کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو صرف ایک سٹپ یہ دیری ہے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے صرف ایک بار وہ ایک حمد آپ کو چاہیے سٹارٹ کرنے کی بس اللہ کا نام لے کے اور شروع ہو جائیں ایک بار آپ نے سٹارٹ کر لیا آگے منزلیں آپ کے لئے بہت ہی آسان ہیں اور یہی آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کیونکہ اس ویڈیو کے اندر جو ہے نا وہ اتنا زیادہ آپ فیس ٹو فیس مخاطب نہیں ہو پاتے نا جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے آپ صرف اسی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں تو سوچا کہ ولوگز سٹارٹ کیے جائیں لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کی جائیں اب رائٹ ناو میں آپ کو بتاؤں کہ میں یوٹیوبر ہوں ساتھ میں پارٹ ٹائم کریم چلاتا ہوں تو کریم میں پارٹ ٹائم چلا رہا ہوں الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اس میں میں اپنے گھر کے جو بھی اخراجات ہیں جو معاملات ہیں وہ پورے کرتا ہوں اس کے بعد جو ٹائم بچتا ہے وہ پھر میں ویڈیو اس کے لئے نکالتا ہوں پھر میں جاتا ہوں ویڈیو بناتا ہوں اور ویڈیو بنا کے اور پھر چھوٹے بھائی کو دیتا ہوں وہ ایڈیٹ کرتا ہے پھر ہم اپلوڈ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ یار ویوز اچھے سے اچھے تو یہ جو ایک جرنی ہے نا ہماری یہ یہ یاد رہنے والی ہے ساری زندگی کل کو اگر ہمارا چینل چل نکلتا ہے اللہ کے حکم سے اور ہم ایک ہینڈسوم اماؤنٹ ان کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ والا ٹائم یاد آئے گا کہ یار اس ٹائم اگر نہ لیتے سٹیپ تو آج وہیں کے وہیں بیٹھے رہے ہوتے تو بھائی آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے صبح کی چائے کی عادت ڈالیں فجر کی نماز پڑھیں فجر کی نماز کے بعد صبح کی چائے کی عادت ڈالیں اور گھر سے نکلیں محنت کریں کام کریں ساتھ ساتھ جو ہے وہ آن لائن کی طرف آئیں ایک آج ویڈیو یوٹیوب پر بنائیں کانٹینٹ دیں لیتا ہوں اور اپنے کلائنٹ کا ویٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں ملقات ہوگی امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اسے شیئر کیجئے گا لازمی دوستوں کے ساتھ اور لائک کر دیجئے گا میرا چینل ہے ساتھ کا پاکستان وہاں بھی ویڈیوز دیکھئے گا اگر پسند آئیں تو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ